بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا علیہ جبیرز آپ سب کیا اللہ کرے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک خوش و عراباد ہوں تو آج میں مدان لگی ہوں چکن علیم بہت مزیگی بنتی ہے میں نے پانچ سو گرام گندم لیا اور پانچ سو گرام چنے کی دال دو سو گرام مسور کی دال اور دو سو گرام لیا میں نے مون کی دال اور میں نے اچھے سے گندم کو صاف کر کے دو کے پوری رات کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا اور ون ٹی سپون اس کے اندر میٹھا سوڈا لگا کے اور دالوں کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا ایسے دو کے صاف کر کے دو کے اور یہاں پہ میں نے ماش کی دال اور توٹہ چاول نہیں لیے کیونکہ میرے عزبن نہیں کھاتے تو پھر میں نے ہی ڈال دی تو آپ لوگ ڈالنا چاہے ہیں تو وہ بھی دو دو سو گرام مطلب اتنی کانٹی ٹک سار بنائیں تو وہ ماش کی دال بھی اور توٹہ چاول بھی دو سو گرام ڈال لیں تو یہ پانچ سو گرام چنے کی ڈال ہے اور پانچ سو گرام ہی گندم تھی تو میں نے گندم الہیدہ بائلوں نے کلی کوکر میں رکھ لیے اور اس سے مجھے چالیس پینٹ آلیس منٹ میں اچھے سے وہ گل جائے گی کیونکہ ہمارے ہاں جلدی دالیں نہیں گلتیں تو پھر میں نے سارا کچھ کوکر میں ہی رکھ ہے تو یہ میں بیس منٹ کے لیے رکھوں گی کوکر میں تو آپ چاہے ہیں جو ساری چیزیں کٹھی بھی بائل کر سکتے ہیں لیکن مجھے ایسے ایزی لگتا ہے تو میں ایسے بائل کر لیتی ہوں لیدہ لیدہ آپ کٹھی بھی بائل کر سکتے ہیں دیچکے میں بھی رکھے تو جتنے ٹائم میں آپ کی دالیں گلتیں ہوتا نہیں کوانٹوٹی میں پانی ڈال دیں میں نے گندم میں سوہ لیٹر پانی ڈال ہے اور سوہ لیٹر میں نے دالوں میں پانی ڈال ہے تو یہ اب اچھے سے بیس منٹ میں بھی بائل ہو جائے گی تو یہ گندم ماشاءاللہ بہت اچھے سے گل گئی ہے اور صحیح گولی گولی ہوئی ہے اب اس سے پھر بھی میں بلینڈر میں کار لوں گی آپ چاہیں تو گھٹا بھی لگا سکتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ دالیں بھی بہت اچھے سے گل گئی ہو صحیح پھولی پھولی بھی کیونکہ یہ تو خیر کم ٹائم بھی بگو کے رکھیں تو اچھی سے گل جاتی ہیں لیکن میں نے رات ہی کو بگو کے رکھ دیا تھا اور یہ بہت اچھے سے ان کے صحیح اندر سے وہ گریسی نکل آئی ہے بہت اچھے سے بائل ہو گی ہیں اب ان کو میں بلینڈر میں کار لوں گی آپ گھٹا لگایا ہے یا جیسے بھی آپ قدل کرتا ہے پیس لے مجھے ایسے صحیح لگتا ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور میند بھی کام لگتی ہے اور جلدی جلدی علیم تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی چکن علیمو تب بھی دل کو تسلی ہوتی ہے گھر کے بنیویں کیونکہ اچھے سے چکن دولاوہ ہوتا ہے دالیں سے ہی صاف ہوتی ہیں تو مجھے میں بزار کے کھانے کھات لیتی ہوں لیکن مجھے علیم کی تسلی نہیں ہوتی اور بیف علیم تو مجھے بالکل بھی بزار کی نہیں کھانے ہوتی ہے میں تو گرمی بناتی ہوں چکن ہو بیف علیمو تو بہت مزے کی بنتی ہے بلینڈر کے اندر کیونکہ گھوٹے سے بھی ہو جاتی ہے لیکن بہت خود ٹائم لگتا ہے پھر اس طرح زیادہ ایزی رہتا ہے بنانا تو آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کمنٹس کیا کریں مجھے آپ لوگوں کا کمنٹس کرنا بہت خود اچھا لگتا ہے اب میں نے ساری گندم کر کے رکھ لیے تو اب میں دالوں کو کروں گی اور گندم میں نے تھوڑے تھوڑے اس کے دانے چھوڑے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو دالے میں بلکل صحیح طرح اس کو ملی دھا کر لوں گی اس کے اندر صحیح بلینڈ کر لوں گی اب میں نے گندم اور دالے کر کے رکھ لیے تو اب میں اس کا مسالہ دیار کرنے لگی ہوں میں نے تھوڑی سی جواتری لیے دو بادیان کے پھول لیے پانچ چھے لیے سبس اور پانچ چھے لونگ لیے اور میں نے چھے ددس میں کالی لیچی موٹی ڈالی تھی وہ لے دھا پڑی ہوئی تھی تو مجھے یاد نہیں دی دکھانی اور ون ٹیبل سپون کالی مرچو کا ٹو ٹیبل سپون میں نے سکہ دھنیا اور ٹو ٹیبل سپونی سفیج زیرہ ڈالے اور تھوڑا سا میں نے جائفل کا ٹکڑا بھی ڈالے وہ میری سائیڈ پہ کٹوری میں پڑا ہوا تھا اور مجھے بلکل ساتھ رکھنے کی یاد ہوں گی پھر میں نے لیدہ سے اس کو کر کے ڈالا ہے مسالے میں تو اس مسالے سے بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے علیم کا تو یہ سارا مسالہ تیار ہو گیا یہ سارا اس علیم کے اندر چلا جائے گا اب کڑائی میں آئل ڈالوں گی یہ ڈیڈ کپ میں نے آئل کا ڈال دی ہے آئل جب گرم ہو چکا ہوگا تو اس کے اندر میں بھاری کٹ ہوگا پیاز یہ دو پیاز ہیں بڑے سائز کی پیاز ہیں اور ان کو میں گولڈن کر لوں گی جتنا مجھے کلر چاہیے ہوگا آئل گرم ہو تو اچھے سے پیاز فرائی ہو جاتے اور یہ فرائی کیا ہوا پیاز میں نے فلیم آف کر دی ہے اس کو نکال لوں گی کوئی بھی کام ہو اس میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس میں پیار و دل سے بنایا ہو تو اللہ کی ذات اس میں بہت بھرکت ڈال دیتے ہیں اور اللہ ہمارے ہار کھانے میں ہر چیز میں برکت ڈالے سیت اندرستی میں برکت ڈالے تو یہ ٹو ٹیبل سپون بھرکے میں نے لیسن کا اور ٹو ٹیبل سپونی ادرک کا پیسٹ میں نے ڈال دی ہے دونوں چیزوں کا پیسٹ ڈال کے میں تھوڑی جیسے اس کو فرائی کروں گی اب ڈیٹ کلو میں نے چکن ڈالیا ہے میں نے اڈی کے ساتھ چکن ڈالیا ہے آپ بونلس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی تو مجھے ذرا اس کے ساتھ بونلس کے ساتھ اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے تو پھر میں زیادہ تر اس کو اڈی کے ساتھ ڈالتی ہوں اور پھر میں گوشت اس کا لیدہ کر لوں گی گورما دیار کر کے اب اس کو اچھے سے فرائی کروں گی یہ تین تیز پتہ میں انڈال دی ہیں اس سے ذرا خوشبوب ہوتا اچھے سے ہو جاتی ہے تو جب یہ چکن تیار ہو چکا ہوا گا تو پھر اس کو میں نکال لوں گی ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلتی ڈالی ہے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون لال مرچوں کا ڈالے ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچوں کا ڈالے اور ون ٹیبل سپونی سونڈ ڈالی ہے خوشکہ درک کا پورڈر ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ڈالے آپ مرچ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں حلیم میں اتنا زیادہ نہیں مسالہ ڈالتا کیونکہ پھر چارٹ مسالہ اور سبز مرچیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں اور ٹو ٹیبل سپونی بھر کے میں نے سوکہ دنیا پیسا وڈالے اب اس مسالے کو میں اچھے سپرائی کروں نہیں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مسالے کو بھی نت پھر مرچیں نہیں جلتی اور مسالہ اچھے سے پک جاتے ہیں میں علیم کی کورمے کے اندر دی ڈالتی ہوتی ہوں مجھے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے چاہے میں بیف علیم بنا رہی ہوں چاہے میں چکن علیم بنا رہی ہوں تو یہ میں نے پانچ ٹیبل سپون دی پھینٹ کے اچھے سے ڈال لیا اور آنچ بلکل میں نے سلو کر دیا مجھے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے اور پھر میں ڈالتی ہوتی ہوں اب اس کو آنچ فل کر کے میں اس کی بنائی کر لوں گی تین چار منٹ میں نے اس کی آنچ فل کر کے دے کے ساتھ بنائی کر کے اس میں میں نے تقریباً آدھا لیٹر پانی ڈال دی ہے اب اس کو ڈام کے رکھوں گی یہ اس میں اچھے سے چکن گل جائے گا تو یہ ساری باب کٹھی ہوگی ہے لیکن ابھی میں آپ کو اس کا کورما دکھاتی ہوں ماشاءاللہ چکن اچھے سے گھل گیا لیکن اس کا بھی تھوڑا پانی خوشکو نہ رہتا ہے ٹوٹیبل سپون میں نے بھر کے ٹوٹیبل سپون نمک کا ڈال دی ہے اور یہ جو مسالہ میں نے پیس کے رکھا تھا وہ مسالہ کچھ ابھی میں ڈال ہے کچھ میں پھر جب ڈالیں ڈالوں گی تو باقی میں ڈال دوں گی اس کے اندر اور اس سے خوشبو اور ٹیسٹ جتنا مزک آتا ہے اس مسالے کی خوشبو تو بہت ہی زبردست ہے اب یہ چکن اچھے سے گھل گیا اس کو میں نکال لوں گی اور اس کا روغن علیدہ کر لوں گی اور چکن علیدہ رکھے تو پھر اس کے سارا میں گوشت اس سے اڈیوں کے ساتھ سے کہ اس کے اندر کوئی اڈی نہ رہے ہیں کیونکہ بچے کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر خدا نہ خستہ کوئی اڈی ہو تو موں میں لگنے کا ڈار ہوتا ہے اب میں نے ایک دیچ کا چلا دی ہے اس کے اندر ساری ڈالیں اور گندمیے میں ڈال دوں گی اور میں نے ساتھ گرم پانی رکھ دی ہے کیونکہ ان کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے اندر اس اسٹیج پر آکے پانی ڈالنا ہے تو آپ آرام سے گرم پانی ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں یعنی کوئی ٹیسٹ میں فرق کرتا ہے نہیں اور اس کی کنسسٹنسی اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے لیکن پانی تھنڈا نہیں ڈالنا بلکل سے ایک کھلتا وہ پانی میں نے ڈالنا ہے اس کے اندر تو مجھے اس کے اندر پانی کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے تقریباً ڈیٹھ گلاس پانی کا آر ڈال دی ہے تین ایک گلاس میں نے اس سے ایک گرم کھلتا کھلتا وہ پانی اس کے اندر ڈالنا ہے تاکہ اب مجھے جتنی اس کی تھکنس چاہیے ہوگی پھر میں اپنی راکھ لوں گی آنچ میں نے فل رکھی ہوئی ہے اب یہ جو چکن میں نے شریڈ چکن کر کے رکھا تھا گورما تیار کرنے کے بعد وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور پھر اس کو میں ذرا سا گھوٹا لگا کے آپ چمچے سے لگا لیں گھوٹے والا ہو جس سے میرے پاس یہ مدانی تھی میں اس سے لگا رہی ہوں کیونکہ میں اسے اسی لئے استعمال کرتی ہوں یہ پالک کرنی ہو تو وہ اس سے کرتی ہوں یہ ایسے ہیلین کے لئے تو یہ چکن اس کے اندر سا ہی مکس ہو جائے گا اچھے سے کیونکہ پانی اب بھی جو میں نے ڈالا ہے وہ سا ہی پکاور ڈالا ہے لیکن پھر بھی یہ تقریباً دس منٹ میں نے اس کو ایسے پکائے میڈیم آنچ رکھے پہلے میں نے آنچ فل رکھی ہو تھی پھر میڈیم آنچ رکھے دس منٹ پکا ہے اب یہ جو میں نے مسالہ گرینڈ کر کے پہلے ایک کورمے میں ڈالا ہے باقی جو بچہ ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کو مکس کروں گی اور اس کے اندر یہ جو روغن الیدہ میں نے آئل رکھا تھا تھیار چکن کورمے کا وہ سارا اس کے علیم کے اندر ڈال دی ہے اب پانچ چھے منٹ میں بس اس کے اندر اس کو مکس کروں گی اور ماشاءاللہ اس کی خوشبو اتنے مزے کیا یہ ون ٹیبل سپون میں نے کٹیوی لال مرچیں ڈالی ہے اپنی تسلیق کے لیے مجھے ذرا تھوڑے دیکھی چاہیے ہوتی ہے سیٹیاں بجے کھاتے ہوئے علیم لیکن باقیوں کے لیے ذرا خیال کرنا پڑتے ہیں پھر بھی میں نے کٹیوی لال مرچیں ڈالی ہے اس کے اندر اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے علیم کا تو یہ ماشاءاللہ علیم تیار ہو چکی ہے اور اچھی خاصی کانٹوٹی میں صاف ستری بہت مزے کی تسلی سے جو تسلی گھر میں علیم بنانے کی ہوتی ہے وہ بزار سے لائیوی کی نہیں ہوتی تو یہ ماشاءاللہ بہت مزے کی علیم تیار ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی